ایک پلس سائیو کی گرامر کی ہتیا کی ہے نیلا بایا کے رہنے والے موہن بھاسکر کی ہتیا کا نقصہ لیوں نے عربی چواف پر سیکھ دیا موہن کی ہتیا کے بعد سے ہی اس کے پریجنوں سے پلس کرمی بتا رہے ہیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ وردی پہنتا تھا اور ہمیشہ ہتھیار بھی رکھتا تھا اس کے تیناتی پوٹالی کیمپ میں تھی اگر پلس اس بات کو سیدے سے خارج کر رہی ہے کہ وہ ڈی آز جی کا جوان تھا وہ پلس میں بھرتی کے لیے آیا تھا لیکن وہ اس کا چویا نہیں ہوتے کتا تھا اس کے بعد بھی مردف موہن بھاسکر پلس کے سمپرک میں رہتا تھا اور پلس کی مدد بھی کرتا تھا اور پلس میں کان نہیں کرتا تھا پلس میں کارتا تھا سر، پلس میں کارتا تھا پھر پلسistically سے تو نکال کے آیا ہے سر اچھا یہ ہتھیار وغیرہ پکڑ کے بھی ڈیوٹی کرتا تھا کیا پولیس کے دار نہیں اس کو تو بندو کی نہیں لاتا سر بندو کی ساتھ تو گمتا تھا سرباد ڈی آر جی نے جوالو کے ساتھ اس کے اچھی دوستی تھی ان کے ساتھ جب یہ دو جا سولا میں پیر ایکلپنٹ ٹریننگ میں آیا تھا تو اس کے ساتھ کافی لوگ ڈی آر جی ہیں بھرتی ہوئے تھے تو انہی کا ہتھیار لے کے یہ فرسل مدیہ فوتو لگاتا تھا کپڑوں کی بات ہے تو کسی بھی دکاہ میں ملتا ہے بہت سائے لوگاہوں ہی پہنٹے ہیں پولیس کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں جنے ہوئے وہ اس کو پہنٹے ہیں پولیس میں کسی بھی طرف سے کسی بھی پت پر اس کی نفتی نہیں بھی اور آج اگر پولیس پرشاہ سان یہ کہہ رہے کہ یہ دی آر جی اس کا جوان نہیں ہے اور یہ گرمین ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات سے مطلب ہمارے اس پی اب اسے پلو ہو یا پولیس پرشاہ سان ڈر رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے اگر ایسا بتائیے تو ہو سکتا ہمیں ہمارے سرکچہ جوانوں کا منوولتہ گر جائے گا اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے جنڈ بول رہا ہے پر یہ ڈی آر جی کا جوان ہے